والدین کا حق آخری حق وہ جن کا حق ان کی زندگی میں نہیں دیا جاتا ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین فوت ہو گئے ہیں کیا ان کا اب بھی مجھ پر کچھ حق ہے اللہ اکبر یہ تو زندوں کو حق نہیں مل رہے یہاں سے جائیے گا نا یہاں سے ہم اپنے ادارے کی طرف سے جب ڈیفینس سے ہوتے پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک اولڈ ہوم ہے بوڑے والدین کا گھر ہے بوڑے ماں باپوں کو یہاں پہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر ہماری اس بستی میں جہاں یہ تعلیمات ہیں بوڑے ماں باپوں کو یہاں ڈمپ کیا ہے اللہ ہمیں یہ سمجھنے اور تعلیمات عام کرنے کی توفیق تھا فرمائے وہ جو جنتوں کے دروازے تھے جن کے قدموں تلے جنتی دی جو جہاد اور ہجرت کا عجر جن کا مل جاتا تھا جن کی خدمتوں پہ ان کو اولڈ ہوموں میں ڈمپ کریں گے ہم امت مسلمہ کے افراد بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج شدہ والدین کا حق کیا بتایا آپ نے فرمایا ہاں ان کے تجھ پر چار حق ہیں ایک حقی ہے کہ جو جائز وسیعت انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر جو جائز وسیعت انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر ان کے لئے بخشش کی دعا کر والدین کا حق ہے کہ ان کے لئے دعا کی جائے جو جائز وسیعت انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر ان کے لئے بخشش کی دعا کر ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کر اور ان کے رشت داروں کے ساتھ صلح رحمی کر یہ والدین کا حق ہے ماں نہیں ہے تو ماں کے بعد سب سے زیادہ حق پھر خالہ کا ہے جو ماں کی بہن ہے یا ماں کی ماں کا ہے اور پھر بخشش کے حوالے سے بخشش کی دعا کے حوالے سے یاد رکھئے گا کہ کتنا عجر ہے یہ بخشش کی دعا کا جو والدین کے لئے اولادیں کرتی ہیں ایک شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اس کا ایک عجر دکھایا جاتا ہے وہ اپنی اتنے بڑے عجر کو دیکھ کر پہچانتا نہیں اور اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ یہ میرے کونسے عمل کا عجر ہے سمجھ میں آرہی بھر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اس کا کچھ نیکی اس کا کوئی عجر سواب دکھایا جاتا ہے وہ پہچانتا ہی نہیں میرے کونسی نیکی کا عجر ہے اللہ سبحانہ تعالی اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یہ تیرے ان پسماندگان تیرے پیچھے رہنے والے لوگوں کی بخشش کا دعا کا عجر ہے جو تجھے منتقل کیا جا رہا ہے تو وہ جو نیک اولاد پیچھے سے دعائیں بخشش کرتی رہتی ہے وہ فوت شدہ والدین کو وہ دعائیں بھی پہنچائی جاتی ہیں اور اولاد میں اپنے والدین سے جو نیکیاں نیک عمل سیکھے تھے وہ فوت شدہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے شکل میں جاری بھی رہتے ہیں اور اگر کسی اولاد نے اصل میں شریعت نے ہمیں ساری طریقے بتا دی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اولاد حدیث کا محفوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی زندگی میں ان کی نافرما بردار تھی تو وہ وہ اولاد اگر اس کی وفات کے بعد قسرت سے بخشش کی دعا کرے تو اس کا نام نافرما برداروں کی صف میں سے نکال کر فرما برداروں کی صف میں داخل کر دیا جاتا اگر اپنی زندگی میں والدین کی نافرما برداری ان کی زندگی میں ہوئی کوئی زیادتیاں ہوئیں تو پھر طریقہ کیا ہے اس کے تداروں کا کہ ان کی وفات کے بعد قسرت سے بخشش کی دعا کی جائے فرما برداروں کی صف میں اس بخشش کی دعا اور اس حدیعہ اور طوفے کی وجہ سے جو بخشش کی دعا کے شکل میں اولادیں والدین کو دیتی ہیں اس اولاد کا نام فرما برداروں کی صف میں شامل کر دیا جائے قرآن نے والدین کے حق میں دعا بھی سکھائی مل کر پڑھ لیجئے اس دعا کو اپنی نماز میں شامل کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہمیں اپنی والدین اور اپنے ساتھ سا اکرام کے لیے اور اللہ ہماری اولادوں اور ہمارے ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ اچاریہ بنا دیں